آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتے ہیں آپ شاید مجھے ایکٹریس کے روپ پہ جانتے ہیں وہ تو میں ہوں بھی اور بہت گرب ہے مجھے لیکن میں اس سے زیادہ گرب مجھے اس بات کا ہے کہ میں کیفی آزمی کی بیٹی رہا کیفی آزمی سی پی آئی کے ممبر رہے شروع سے لے کر آخر تک اور جو ان کی سب سے بڑی پونجی تھی وہ تھا ان کا سی پی آئی کا پار جو ہمیشہ ان کے پاکٹ میں رہتا تھا میں اس کہتے ہیں آزمی کی بیٹی ہوں جو کہ نو سال کی عمر تک ہم لوگ کمیون میں رہتے تھے ایک سو اسی پیٹ کا ایک کمرہ تھا آٹھ کا ٹلیز ایک بارٹھوم اور ایک ٹوئلٹ پہ گزارہ کرتی تھی لیکن ہم اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے بیچ جو ماحول تھا اس پہ ہمیں گرد تھا ہمیں گرد تھا اپنی گنگا جمعی تحزید پر ہمیں گرد تھا ہمارے سامپردائی سدھاوکہ پر ہمیں گرد تھا اس بات پر کہ عورتوں کو برابری کا درجہ یہاں ملتا ہے ہمیں گرد تھا اس بات کا کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ غریبی کی بارے میں سوچتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ دنیا بہتر بنی میں اس کہتے آج بھی کی بیٹی جی 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 میں انہی کے ایک شیر سے اپنے بات شروع کرنا چاہتی ہوں جو شیر انہوں نے لکھا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ کنہیاں کے لیے ہی لکھا تھا کیونکہ کنہیاں یہ سندیش لے کر آگے پڑھ گئے ہیں پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا غم کسی دل میں صحیح غم کو مٹانا ہوگا تو ہم یہاں تنہیا کے لیے آئے ہیں پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں بہت ساری باتیں پرکاش جی میں جو کہیں ہیں اس سے میں بالکل ثیبت ہوں انہیں نے اس دور آگی لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ چناؤ جو ہے وہ بہت مہت کپورنے چناؤ ہے اس لیے کہ اس دیش کا پھوشش اس سے فیصلہ ہوگا کہ اس دیش کا پھوشش اجادت ہوگا ہے یا خراب ہوگا ہے اور تنہیاں جو ہے وہ ایک سپل ہے وہ ایک بچار دھارا ہے وہ صرف ایک انسان نہیں ہے وہ پرکتی شیل بچار دھارا ہے وہ ایسے بچار دھارا ہے جو غریبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مہلاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو نائنسابی کے بارے میں ہیں جو سامپتائی سدھاگن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے آپ لوگوں کو شاید یہ آپ نے معلوم ہوگے کہ اس دیش کے پچاس فیصدی لوگ تیس سال کی عمر سے کم ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ہمارے ملک میں بھی کتنی بڑی ایک طاقت ہے لیکن اس طاقت کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے جو آخریں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے تیتالیس برس میں ایسی بے روزگاری کبھی نہیں آئی ہیں ہندوستان میں سکس پوائنٹ وون پرسنٹ ہے The figures are so shocking Prakash کہ کفٹی ایٹ پرسنٹ جو گریجوٹس ہیں ان کے پاس ہمارے ہیں سکسٹی ٹو پرسنٹ پرسنٹ جو پوسٹ گریجوٹس ہیں ان کے پاس نوکری نہیں ہے آج جو سرکار ہے وہ آئی تھی یہ وعدہ ترکے کہ ہم وکاس آئیں گے ہم غریبی ہٹائیں گے ہم نوکیاں دلوائیں گے تو کہاں ہے وہ نوکری کیا غریبی کم ہوئی کیا مہلاؤں کو زیادہ سرکس کیا ہو یہ پتہ چلا ہے کہ وکاس کی نام پر جس بیجے پی سرکار نے ووٹ کیے تھے اگر وہ صحیح مانوں میں اور سچی امانداری سے اپنا کام کرتی ہیں تو آج ہم جو کرنا پڑ رہا ہے وہ کرنا ہی نہیں پڑ پڑ وہ وکاس کی بات کرتے ہیں وہ وکاس ہم کو دکھاتے ہیں اور ہم کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جو انہوں نے بہا ہے وہ وادے پورے نہیں ہوئے اور اس یہ جو ان کا پرانا کھیل ہے کہ کس طرح سے اس سامفرگائے دنگے کروائے جائے کس طرح سے ہندو مسلم ہندو مسلم کے نام پر لوگوں کا بٹمارہ کیا جائے کس طرح لوگوں کے بیچ میں یہ پھلائیں جھوٹے عزام لگائیں ہم کو بہت خبردار رہنا ہے کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی شکریہ وہ ہے ہمارا سمدھان ہمارا سمدھان جو ہم کو براپنی کا حق دیتا ہے عورت اور مرد کو غریب اور امیر کو بڑے اور پھوڑے کو بچے کو اور اس سمدھان کو بچانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم کنہیا کو بے جھجک اپنا موٹ دیں کنہیا وہ ایک لڑکا ہے جس پہ پوری طرح سے بشواس ہے کہ اس کو ہم سانسد میں پہنچائیں گے تو جو ہم بات ہے وہ بات وہ ضرور آگے لے کر آئے گا ہمارے دیش کو کنہیاں جیسے میتاؤں کی ضرورت ہے ہمارے دیش کو ایک انقلاع کی ضرورت ہے میرے پتا جی نے کہا تھا کوئی تو سوچ چکائے کوئی تو ذمہ لے کوئی تو سوچ چکائے کوئی تو ذمہ لے اس انقلاع کا جو آج تک اُڈھار سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے کنہیاں اس اُڈھار کو چکانے میں سب سے پہل کریں گے اور اس لئے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتے ہوں کہ جو جھوٹے انزام وہ پھل ادایا جا رہا ہے جو بار بار یہ جھوٹ بنا چاہتا ہے کہ وہ دیش ٹروہی ہیں جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے گیائی کا حصہ ہے یہ سب جھوٹ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے کہ پھر جو انزام لگائے میں وہ غلط ہے اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ سچ مجھ تنہیہ اکج سچ مجھ سچ مجھ سانسک سے پہنچ جا جا سانسک سے پہنچ جا جا اور اس کی وہ چھوٹ بولتے ہیں تو دوستوں ہمارے لئے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سامپرتائک گنگے کروانے والے جو لوگ ہیں سامپرتائک گنگے یوں ہی نہیں ہو جاتا وہ کرائے جاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک آتا ہے تو اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے ہم کو اس شریعت میں نہیں پسکتا ہے ہم کو کہنا ہے کہ ہمارے کتے کیاں ہیں ہمارے کتے ہندو اور مسلم کا بھید پا ہی ہیں ہمارے کتے ہیں نوکری ہمارے کتے ہیں رو کی کپڑا مکان ہمارے کتے ہیں محلان کی سرکشہ ہمارے کتے ہیں پھائی چارہ ہمارے کتے ہیں انسان دوستی کون دیتا ہے یہ مادہ دوستی کا وہ جو نقرت پھلاتا ہے یا وہ جو پیار کی بات کرتا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں مرتی غور سے ہماری بات سن رہے ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ اس لوگ سے باقف ہیں کہ ہمارے کتے ہیں ہم کو جو ہی حق دیا ہے وہ حق پوری طرح سے ہم کو برادری دیتا ہے اور وہ حق ہے آپ کا ووٹ ایک انسان ایک ووٹ جو ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ووٹ آپ کو موچ نیچ جوال گوڑا ہندو مسلم سب چیزوں سے آگے بڑھا کر آپ کو برادری کا درجہ دیتا ہے اور اس لیے اس ووٹ کو گمائیے مت یہ ووٹ بٹنے مت دیجئے یہ سوچ کہ مسلمان ہیں تو مسلمان کو ہی ووٹ دے گا یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان اتنا خوبصورت ملک اس لیے ہے کہ نہ ہندو مسلمسی ہسائی سب کے سب بھائی چارے سے ایک ساتھ جئے ہیں نہ کہ وہ شڑی انتر کی طور پر راجتک فائدے کے لیے بانٹے جائے تو آپ یہ سمجھئے جات سے اٹھ کے اپنے مذہب سے اٹھ کے ہمارا مذہب ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارا مذہب ہے ہمارا ملک کا سبیدان جو ہم کو برابری کا حق دیتا ہے اور ہم اس سمیدان کی ناتے ایک ایسے نوجوان لڑکے کو اپنا بوٹ دیں گے جو اس سمیدان کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے پورے بل سے لگا گا ہے اس چھوٹے انسام لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈٹ کے انساف کی لیے لڑائی کرتا ہے وہ ڈٹ کے پورے ہندوستان کی لیے لڑائی کرتا ہے دیکھئے آپ بولی چاہتی ہے کہ جب آپ غور سے سوچیں میری بات ایک بات بولی چاہتی ہے کہ جب مینڈک کو مینڈک کو اگر آپ اُبلتے میں پانی میں ڈک تو وہ مینڈک اُچھل کر باہر آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے لیکن اگر آپ نے مینڈک کو کونکو نے پانی میں ڈالا ایرے دھیرے آپ نے آگ بڑھائی تو مینڈک کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اپنی موت پہ پہنچ جاتا ہے ہمیں اگر کرنا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم ان مینڈک کی طرح نہیں ہوں جن کے چاروں اطراب سامتھردائک کا زہر کھلایا جا رہا ہے ہم کو اُچھک کے باہر کرنا ہے اپنی رکھشہ خود کرنا ہے ہم کنیہ کو ووٹ دیتے ہیں تو اپنی رکھشہ کو ووٹ دیتے ہیں ہم سے یہ کہا جاتا ہے ہمارے جو ویروہدھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنیہ کون ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ایک لڑکہ ہے کنیہ کے لیے نچنیاں آتی ہیں تو کیا یہ شوفہ دیتا ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے دل کے راجتی دل کے آپ لیڈر ہیں اور آپ اس طرح سے عورتوں کی بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہیلاؤں کی عزت اس طرح سے ہوتی ہے آپ خود سوچئے کہ جو اس طرح کی زباد استعمال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرے میں ان کو گھبراہت ہے ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ بیگو سرائی کی جنتا ایک عج ساتھ پڑے ہو کر کنیہ کو ہی ووٹ دے گئے میں اپنا بھاشر شتم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نعرہ سکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں چاہتے ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کریں مٹھی بنائیں مٹھی بنانے سے طاقت آتی ہے اور گگن چپی آغاز میں میرے ساتھ بولیں گے میں بولوں گی کمانے والا آپ لوگ بولیں گے کیا بولیں گے نہیں اتنا آئیس تر سائے گا بولیں گے تو کچھ نہیں کھا پائیں گے گگن چپی آغاز میں میں بولیں گی کمانے والا آپ لوگ بولیں گے میں بولوں گی لونے والا آپ لوگ بولیں گے جائے گا کیا بولیں گے جائے گا میں بولوں گی نیا زمانہ آپ لوگ کیا بولیں گے جائے گا تو کمان چپی آغاز میں مٹھی بار کے سب کے سب پیچھے بھی چندے لوگ ہیں میں چاہتے ہر انسان کی مٹھی بنی بھی رہیں سب لوگ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے پھائیو پہنو کھڑے ہو جائیے اور مرے ساتھ بولیں گے کمانے والا آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ آپ تو بہت 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 دنگیباد چھے